محترم ناظرین السلام علیکم رحمت اللہ علیہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں پروازتی وی پروازتی وی قبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے تو آئیے قبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے خبروں کے آغاز سے خبروں ڈالیں گے ایک نظر ہیڈلائنز پر لندن کی آگسپورٹ یونیورسٹی سے ایم ایل سی کے قویتہ مدو ریاست کی ترخیہ چیپ نیسٹر کے سی آر کے خیادت پر ایم ایل سی کے قویتہ کا خطاب ستائیس اکٹوبر بروز جمعہ بات نماز جمعہ مسجد اعیشہ آٹو نگر سے مسجد حاشمی خلاروں تک گیابی شریف کی نظر سے جروس غوثیہ کا احتمال کسیر تعداد میں شکر کی اپیل سمیداران آلہ حضرت ایکنٹی پیاس کے داموں میں تیسی پیاس کی خیمتوں میں ازابے سے غریب و متوسط طبقہ پریشان بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیح کی طرف سی ایم کیسی آر کے زیر قیادت تلنگانہ کی ترخی کو ایم ایل سی کے قویتہ اوکسفرڈ یونیورسٹی لندن میں اپنی ریاست کے متعلق تفصیلات بتائیں ایم ایل سی کے قویتہ کو لندن کی اوکسفرڈ یونیورسٹی سے ریاست کی ترخی کو لے کر دعوت نام علائدہ تلنگانہ کی ترخیاتی کاموں کو دیکھ کر لندن کے اوکسفرڈ یونیورسٹی کی جانب سے ترخیاتی کاموں کو لے کر ڈبلیٹمنٹ ایکنومکس کے انوان پر تفصیل بیان کیے جانے کے لیے ایم ایل سی کے قویتہ کو دعوت نام تلنگانہ ریاست میں عمل میں لائے جا رہے ترخیاتی کاموں کو عالی طور پر پہچان دی ہندوستان میں تیزی سے ترخی کرنے والی تلنگانہ ریاست کو دیکھتے ہوئے لندن کی اوکسفرڈ یونیورسٹی نے ایم ایل سی کے قویتہ کو اپنے خیالات کے اظہار کرنے کے لیے لندن آنے پر آمدہ کیا گزشتہ دس سالوں میں ریاست میں کی گئی ترخی اور ترخیاتی کاموں نے لندن کی اوکسفرڈ یونیورسٹی کو اپنی جانب متوجہ کیا کچھ ہی دن پہلے لندن کی برنچ انڈیا کی جانب سے انہیخات کیے گئے پروگرام میں حصہ لیا تھا اس موقع پر لندن میں اوکسفرڈ یونیورسٹی والوں نے ایم ایل سی کی قویتہ سے ملاقات کرتے ہوئے آمد کا پیش کش کیا تھا اس لیے اس مہنے کی تیز تاریخ کو ایم ایل سی کے قویتہ کو ترخیاتی کاموں پر روشنی دانی کی دعوت دی خصوصا تلنگانہ میں ترخی موڈل زیرہ شعبے میں اتنی بڑی ترخی سی ایم کیسی آر کی جانب سے ریتو بندو اسکین چوبیس گھنڈے مفت برقی کے متعلق وہ لندن میں تفصیلی طور پر شعب بیداری لائیں گے اس کے علاوہ وہ گاؤں کی معاشی پسماندری کی دوری ذات فرخوں میں خاندانی شعبوں کی ترخی کے متعلق تفصیلات بیان کریں گی مشن بھگی رتا پروگرام کے ذریعے گھر گھر نگ دیا جانا ریاست میں پینے کی پانی کی سہورت فرہام کرنے والی پہلی ریاست ہوگی جو تارجنے طور پر اسکینوں کو عالمی جامع پہنایا گیا ایمیسی کی کمیتہ آکسپٹ یونیورسٹی کے برشور لوگوں میں تفصیلات کی جانکاری دیں گی شہر نظم آباد میں پہلی بار گیارمی شریف کی نسبت سے جوش و عقیدت کے ساتھ جلوس غوثیہ کا اعتما مسجد آئیشہ میں علماء اہل سنت آئیمہ و ذمہ داران کا جلوس غوثیہ کیلئی مشاورتی اجلاس متفقہ طور پر جلوس غوثیہ کا احتمام کرنے کا اعلان جلوس غوثیہ بطارس ستہ بس اکٹوبر جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ مسجد آئیشہ سے آغاز ہو گا بودن بسسٹین سے ہو کر خلال روڑ مسجد حاشمی پر اختتام پذیر ہو گا عاشقان اولیاء سے امام و قطیب مسجد آئیشہ مولانا بشیر احمد نے شرکت کی اپیل کی جیسے کہ بارہا شہر نظام آباد میں یہ بات گردیش کر رہی ہے کہ الحمدللہ جلوس غوثیہ غوثیہ پاک غدی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے شہر نظام آباد میں پہلی مرتبہ اس سال آلہ حضرت حکی علمی کی طرف سے اور دیگر علامہ اور علامہ اہل سنت حفاظ اکرام اہمہ اہل سنت کی طرف سے جلوس غوثیہ کیلئے ایک مشاورتی جلاس آج منقید بروز منگل بادناماز زہر مسجد آئیشہ نظم دردارلوم فیضہ میں منقید ہوا جس میں علامہ اہل سنت آئمہ حفاظ اکرام کی کثیر دادات موجود تھی سارے لوگوں نے الحمدللہ جلوس کی حمایت میں اپنا مشورہ دیا اور الحمدللہ ان کی مشغل کو مندر ازر رکھتے ہوئے عالی حضرت نقی علمی کی طرف سے جلوس غوثیہ نکالنے کا احتمام کیا جا رہا ہے جو ستائیس اکتوبر گیارہ گیارویں شریف غوثیہ پاک رضی اللہ تعالی جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ مسجد آئیشہ نیا برید نظام آباد سے نکالا کسیر نکالا جا رہا ہے تو میں عوام اہل سنت سے غوثیہ پاک کے چاہنے والے سے میں گزارش کروں گا کہ اس جلوس غوثیہ میں کسیر تعداد میں شرکت فرمائیں اور یہ جلوس مسجد آئیشہ سے نکلتے ہوئے عالی حضرت چوب نیابریس سے ہوتے ہوئے عرصہ پلی شہلاجہ گرونٹ سے ہوتے ہوئے مشلی دفتر سے اور آگے بڑھتے ہوئے محلہ پلی تو وہاں پر اختتام کے بعد انشاءاللہ کچھ ناتیں وغیرہ بھی ہوگی کچھ بیان بھی ہوگا ساتھی ساتھ خاصتہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لئے خاصتہ جلوس غوثیہ کی نسبت سے غوثیہ پاک کی نسبت سے مظلوم فلسطینیوں کے لئے انشاءاللہ دعاوں کا احتمام کیا جائے گا جو حضرات اپنے فلسطین بھائیوں سے مسلمان ہمارے ہمدردی رکھتے ہیں دسیرہ تہوار خواتین کی جیت کا حصہ ہے ان نو دنوں کے بدکمہ سے خوشیوں میں اضافہ ہوا ہے مہاراسترہ کے شولاپور میں بدکمہ تہوار منایا جانے سے بہت خوشی حاصل ہوئی ایمیل سی کے قویتہ شہر کے خلا ربھوناک مندر میں ایمیل سی کے قویتہ نے مندر کا جائزہ لیتے ہوئے خصوصی پوجہ کی اس لوقے پر انہوں نے صاحبیوں سے بات کرتے ہوئے زلی کی عوام کو دسیرہ کی مبارک بات پیش کی اس موقع پر ان کے ہمرا اربن ایمیلے بگلہ گلیش گپتہ بھی موجود تھے بتایا کہ دسیرہ کی کامیابی خواتین کی جیت کہلاتی ہے کیونکہ ان نو دنوں میں خواتین بدکمہ کھیلتے ہوئے کامیابی کا جشن مناتے ہیں مہاراسترہ کے شولاپور میں بدکمہ تہوار کا منایا جانے بہت خوشی محسوس ہی اس موقع پر بدکمہ گیت کے ساتھ سری رام کے گیت کے ریکارڈ عمل میں لائے گئے ان گاروں کی سیڈی کا ایمیل سی کے قویتہ نے آغاز کیا بدکمہ تہوار عالمی طور پر منایا جا رہا ہے جو بازے فخر نے انسان گرائی کا خاتمہ کرتے ہوئے اچھے عادت اتوار کو اپنانا چاہیے اور ہر ایک کو بھلائی کی طرف لے جانے کی خود خدا نے رہ بطل آئی چانہ سانتوشم نیزام عباو کلہ رامالہیم لوں نینو ستھانک ساسنسو بیلگاورو نیلو گنیش گுپتہ گار گوڑا ای روز کڑک راوڑن جارگی نیمو دسرہ سندربنگ رامالہیم لونی درشینچ کنم بدکمہ لونی چیز کونٹو نٹ سندربن لوں ایک ساری بدکمہ پاٹا باڑی نم اینک کپاٹ رامالہیم لونی سکمہ کسامی واسطفان کی پاڑی نم کانید رامالہیم لونی سوامواریم لونی دیڈکیٹ جیال انکو نی این روز کسام آگی نم این روز اپاٹن گوڑا ایک دا ریلیز جیز کودن جارگی نم تیلنگا نپرز جلندرکی ملوک ساری سبا کانکشلو دسرہ آنٹے مہیلالے یوکک ویجیم درگا آنٹے نے راملاواری ویجیم چڑو نو جیانچی مانچی نی گیل پیچکوڑم لوں ویجیم آده کلیوگم لوں ایتے چڑو اینا مانچ اینا مانلو پل نے مانلو پلنے اینجش کونٹو چڑو گونال پکک دلسکونٹو پکک دولگ مانچی ایدو چڑو ایدو سماجین لوں گورتی ایجش کونٹو مانچی نی مانچی جیس تون نی گورو مکھے مانتری وریول اٹلا نے مانکو نزام آباد مانچی جیس تون نی گانیش نگار نی میک رودیال لوں بدر پرچکو نی وارکی سمونا تمہین نی ستھانا نی کلپی چول سندگا کورتا اون پیاس کی بڑھتی ہوئی خیمتوں سے آم آدمی پریشان کل تک پندرہ روپیے فی کلو پیاس آج چالیس سے پینت روپیے فی کلو ہوگئی غریب عوام پیاس کا نام سن کر خوف میں مبتلا کمر توڑ مہنگائی سے آم آدمی پریشان کچھ عرصے سے پیاس کی قیمت حضب معمول مارچ کے ماہ تک فی کلو پندرہ روپی اب پیاس کی مارکٹ میں کچھ دنوں پہلے تک 30 سے 35 روپیے فی کلو فرو کی جارہی تھی اب کچھ دکانوں پر فی کلو 50 روپیے فرو کی جارہی ہیں بے پاریوں کے مطابق پھر سے ایک بار پیاس بہت مہنگی ہو سکتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس طال بارش کی کمی سے اور بارش ہونے میں 100 سے 120 دن تک کی دیری سے مارکٹ پر برا اثر پڑا نظامباد مارکٹ میں پیاس کرنا ٹک آندھرہ پردیش ہائیدرباد سے لائی جارہ رہی ہے اب فیل وقت نظامباد مارکٹ میں مہاراستر سے پیاس لائی جارہ رہی ہے نومبر کے مہنے سے نئی پیاس مارکٹ میں آنے کی امید ہیں تب تک پیاس کے قیمت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ریاست میں پیاس کی امید وار میں کمی کی وجہ سے دوسری ریاست وں موکش فیشن سٹور شہر نظامباد میں مینس ورمی اپنی منفرک پہچان اور مخام رکھنے والا مینس گارمنٹ شوروم موکش فیشن سٹور فور مینس اور کٹس روبرو شری دیوی تیٹر امبر پیٹ گاندی چوک نظامباد ہماری یہاں نتنے ڈیزائن اور فیشن برینڈ جینز ٹی شرٹ شرٹ کے علاوہ شادی بیاں وہ دگر تقاریب کے لیے ڈیزائنر ملبوس بلیزر وہ بچوں کے لیے خصوصی سٹور دسیرہ وہ دیوالی کا سپیشل سٹور دستیاب اپنی تقاریب وہ تہواروں کو موکش کے ملبوس سے ملسیت خوبصورت بنائی نتنے ڈیزائن مینز و کٹس ویر کا مونفرد شوروم موکش فیشن سٹور روبرو سری دیوید تہیٹر امبر پیٹ گاندھی جوک نظام پاٹ پروپرائیٹر پراہین سیل نمبر 9490 966 136 ہمارے برانچے موکش فیشن سٹور اپوسیت دکش کٹس اپوسیت موکش فیشن امبر پیٹ اے اے فیشن اپوسیت موکش فیشن امبر پیٹ موکش فیشن سٹور دش پرل دکش منز ویر اپوسیت سری دیوید تہیٹر امبر پیٹ پیناکر بلومز کی خدمات اب آپ کی اپنے شہر نظام آٹیزم کی جلد پہچان اتنے ہی اچھے نتائج بچوں کو کم سور وہ لابر کر دینے والا اور بچوں کی نش روما میں رکاوٹ بننے والا مرز آٹیزم مکمل علاج صرف اور صرف پناکر ترپی سے ہی مم کے آٹیزم کا شکار بچوں کی بروافت چانچ اور تشکیث سے ہی اس خطرناک مرز سے بچوں کو محفوظ کر کے بچوں کو سہیتمن زندگی دی جاؤ سکتی ہے جسمانی کو دماغی طور پر بچوں کا کوئی ردی امال زہر نہ کرنا سیل فونز کا زیادہ استعمال بات کرتے پہ آنکھ نہ ملا پانا ایک پاناکل کی جدی تقنیق کے ساتھ سپیش تھرپی اکیپیشنل تھرپی بیہیٹیل تھرپی سپیشل ایڈکیشنل تھرپی سیف اور سیف پاناکل بلومز پر دستیا جلد رابطہ کریں اور اپنے بچوں کو آٹیزم سے بچھائیں ہمارا پتہ ہے پاناکل بلومز آٹیزم تھرپی سنٹر پھلانگ چولاستہ نظم آف سیل نمبر 91001811181 گولڈن ڈرائیگن مارشل آرس اکیڈمی کا بڑے پیمانے پر آغاز نوجوان لڑکے وہ لڑکیوں کو تندرس بنانے کے ساتھ ساتھ حفاظتی اقدمات اور ریاستی وہ مرکز سطے پر منقض ہونے ور مخابلوں کے لیے تیار کرنا ہی مقصد سمیداران کا بیان شہر کے برکت پورا گولڈن ڈرائیگن مارشل آرس اکیڈمی کا بڑے پیمانے پر آغاز عمل میں آئے جس میں بطور محمد عبدال خدوز سینئر کورپرٹر ببلی نرسیہ مجاہد خان عبدال علی پاپ قریب الدین تہلیت پیش کی اس موقع پر ماہرین کی جانب سے مارشل آرس کی تربیت حاصل کرنے والے نوجوان انہیں مارشل آرس کے بہترین مساہرے پیش کی اس موقع پر سمیداران نے کہا کہ نوجوان لڑکی وہ لڑکیوں کو تندرس بنانے کے ساتھ ساتھ حفاظتی اختام اور بہنم زیادی جو ساتھ پیش بچیں بچوں کو اور ہم لوگ بیسا سامنے سب سے دے رہے ہیں اس کے سیٹیفیکٹ یہ سو ویلیبول رہتے ہیں سپورس کو دے کے اندر جیسے کہ اس سٹیٹ گورنومنیٹ کے اندر 2% ریزیویشن رہا اور سنٹر گورنومنیٹ 5% ریزیویشن رہتا یہ سیٹیفیٹ کے بیس پہ بچوں کو ایڈیوکیشن کے اندر ہائی ایڈیوکیشن کے اندر سیٹس پکرا ملتے ہیں پھر وہی سیٹس پکرا ملتے ہیں وہی سیٹس پکرا ملتے ہیں تو ہم لوگ کا یہاں پہ دال کلاسٹ اکیڈمی سٹارٹ کرنے کا ہمارا ہے اکیم بے اور موسیم بے سے ڈسکس کیا تھا میں تو ہم لوگ بسکس کر کے بولیں کہ یہاں پہ اوشو کو ڈورپ کرنے کے لیے ماشال راٹس دورپیٹ ہوتا ہے اسکے لیے ہم لوگ یہاں پہ اکیڈیمی خیان دے ہیں تو انشاء اللہ ہم لوگ آگے بھی یہاں پہ میند کر کے بچوں کو انٹرنیشن لیور اور نیشنل لیور پہ ہم لوگ رہیں گے یہ ہم لوگ کا ایک مقصد ہے ایسا بار میں کورمینٹیں کارا ہوں کارا ہوں کارا ہوں کارا ہوں ایسا بار میں ڈیشنل انٹرنیشن پریسے لکھیں گوشت ہوں ہوں علی 보세요 این ویانے کے بplayer آپو views دوسرا ضرور اس کے مہاری دیکھ لیٹھ مہاریAME inherits his اس کا موقارہ مفرنہ جاہاں کام تجک کے ل pasture ج diu کام تجک سے 30 مع Faithر案 صرف ہمٹ وقت وہ ایلیکشنز دارے ہیں ایک ایلیکشن پہ تو ser اچھا لاؤں تک آپ کو موٹ آت کے اچھا لاؤں تک جیتے ہیں ایک دزاپر پہ کوچس درس میں رئے جاؤں پھرہ دزاپر کا انٹرریشن پہر بہرے ہیں یا امارہ بائزہ بہرے ہیں اب ایت تک نائٹی توں کا ریکارڈ اب ایت تک بھرگ نائی کرنے کے بہر ہیں کئی کونے کریں اپنا دزاپر کا مجتے ہیں لیکن یہ کوچس درس میں ایک طرف ہمارا وقت مجھے کیا ایک طرف یقین پیسے ہمارے ایک طرف ہمارے والی شروع شہر کے دو لاباریس ناشوں کی اندور یوتا سواجندہ سانسطہ کی جانت سے آخری رسومات کی ادایگی عمل میں لائے گی سواجندہ سانسطہ این سائی بابا کا بیان شہر میں گزشتہ ہفتے علالت کے بعد مرنے والے دو لاباریس ناشوں کی اندور یوتا سواجندہ سانسطہ کی جانت سے آخری رسومات ادا کی گئے تھرڈ ٹام پولیس محکومے کی اجازت سے منگل کے روز دوبہ روڑ کے شمشان گھاٹ میں آخری رسومات کو عمل میں لائے گیا لاباریس ناشوں کی آخری رسومات کی ادایگی میں ہماری سانسطہ ہمیشہ آگے لی اندور یوتا سیوہ سانسطہ صدر ایم سائی بابا نے اس بات کا اظہار کیا اس پرگرام میں اعزازی صدر ایم گنگا در ای ای میمبران کیس سائی تیجہ کارکن میمبران پولیس املا اور دیگر بھی موجود تھے ریاستی آر اینڈ بی وزیر بیمولا پریشان ترڈی کی والدہ منجولا ماں کے دہن کے موقع پر ریاستی خیادین نے حصہ لیتے ہوئے ان کی تصویر پر پھول مالائیں چڑھاتے ہوئے قراج اقیدت پیش کیا ریاستی وزیر شوارہ بیمولا پریشان ترڈی کی والدہ بیمولا منجولا ماں کا آج بروز منگل بیرپور گاؤں کی مینی اسٹوڈیم میں دہن پرگرام کا انخواد عمل میں لائے گیا جس میں ریاستی اسمبلی اسپیگر پوچھا رام سرنواز ریڈی کاما ریڈی ایمیلے ایمیل سی کے قویتہ ایمیلے ہنمنت شنڈے بگلہ گریش گپتہ جیون ریڈی ریاستی پلاننگ بورڈ وائس چیرمن بیب دینوز کمار پیدہ پلیز ایپی ٹی سی پیر مدھو دیگر کارپوریشن چیرمن نے حصہ لیتے ہوئے انجانی منجولا ماں کی تصویر پر کھونڈ مالائیں ڈالتے ہوئے خراجی اقیدت پیش کی اس موقع پر ان کی آتما کو شانتی ان کے خاننا کو سبر دینی کی دعائیں کی گئے ایک تتام سے خبرت ڈالیں گے ایک نظر ہیڈ لائنز پر لندن کی آکسکارٹ یونیورسٹی سے مل سی کے قویتہ مدھو ریاست کی ترخیہ چیپ نیسٹر کے سی آر کی خیادت پر مل سی کے قویتہ کا خطاب ستائیس اکٹوبر بروز جمعہ بات نماز جمعہ مسجد اعیشہ آٹو نگر سے مسجد حاشمی خلال روڈ تک گیابی شریف کی نظر سے جروس غوثیات کا احتمال کسیر تعداد میں شکر کی اپیر سمیداران آلہ حضرت میکنٹی پیاس کے داموں میں تیزی پیاس کی خیمتوں میں عزابے سے غریب وہ متوسط طبقہ پریشان ہے تو یہ تھے خبروں کی تفصیل انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایسی ہی ملتید خبروں کے ساتھ تب تک کہ یہ دیکھتے رہے پرواز ٹی وی اب مجھے دے اجازت اللہ حافظ